بسم اللہ الرحمن الرحیم دارے ارکم سکول گوری ٹاؤن کیمپس فیس ون میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت پنجم اردو ورک بک علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علم صفحہ نمبر ایک دن پیر تاریخ 29 مارس 2021 سبق نمبر ایک حامد الفاظ کو معنی سے ملائیے فرشے ہاکی مٹی کا فرش لاجوردی کہہرانی لارنگ سائے باں آسرا خوشنما خوبصورت خلط قیمتی پوشاک خندر ویرانا شیریں دہاں میٹھی باتیں کرنے والا تسبیخواں تسبیخ کرنے والا آبے روان بہتا ہوا پانی رائے گاں بیکار صفحہ نمبر دو درجہ زیل الفاظ کو اپنے جمعوں میں استعمال کیجئے کرگری ہر چیز سے اللہ کی کرگری ظاہر ہوتی ہے جوان علی جوان ہو کر والدین کا سہارہ بن گیا سوالات جوابات سوالات کے جوابات لکھئے گفتو شنید مشاہدہ یہ سوالات اپنے مشفرے سے اپنے دوستوں کے ساتھ مشفرے کے ساتھ کرنے ہیں اللہ تعالی ہمارا پاسباں ہے پاسباں کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا اللہ تعالی ہمارا حفاظت کرنے والا ہے ساتھیوں سے بات کیجئے گفتو شنید کے بعد ایک مثال سے وضاحت کیجئے اللہ تعالی ہمارا پاسباں ہے اسی لیے اس نے ہر زیرو کی فطرت میں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کیونکہ ہمارا پاسباں ہے حفاظت کرنے والا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے ہر زیرو زیرو کا مطلب ہوتا ہے جاندار اللہ تعالی نے ہر جاندار میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتا ہے جیسا کہ انسان خطرے کے وقت اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں آنکھوں وغیرہ سے مواقع کی مناسبت سے اپنے دفاع کا انداز اپناتا ہے انسان جب خطرے میں ہوتا ہے تو وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی شیر کہنے کی کوشش کیجئے اپنے ساتھی سے مشورہ کیجئے اور شیر لکھ کر اصلاح کے لئے استاد مطرب کو دکھائیے تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا جینے کا انسان کو ہر گر سکھایا گر کا مطلب ہوتا ہے ہنر سلیکہ عملی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں گروپ میں بات کر کے لکھیں عملی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم ہاتھوں سے وہ سب اچھے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی نرازگی کا سبب بنے اسی طرح ہر نعمت کا صحیح استعمال کر کے ہم اللہ کے شکر گزار بن سکتے ہیں سورج کا وقت مقررہ پر تلو و غروب ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اس کائنات میں بہت سے ایسے نظام موجود ہیں جو وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں ساتھیوں سے بات کر کے چند نظاموں کی نشاندہی کیجئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت سے نشانیاں موجود ہیں جیسا کہ بادلوں کا چھانا دن اور رات کا بدلنا بارش کا برسنا موسموں کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کن کن چیزوں سے آیاں ہے فیرس بنائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر چیز میں آیاں ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ قدرت ظاہر ہوتی ہے آیاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا پھول، پھل، موسم، پارش، بادل، ہوا، زنگی، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، کان، سورج، چان، دن، رات، زمین، آسمان، سمندر، پرندے، جانور، انسان، پانی امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ، فی امان اللہ